سرسوں کے بیچ کھانے زیادہ فائدہ مند ہے سرسوں کا ساگ کھانا زیادہ فائدہ مند ہے یا سرسوں کا تیل کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ کن کن بیماریوں میں کن کن چیزوں میں فائدہ دیتا ہے آج اسی پر بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فیصل سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل تو آپ کو خوش آمدید سرسوں ایک ایسا پودا ہے جس کے بارے میں سردیاں آتی تو ان سے خاص طور سے سرسوں کے ساگ کی بات شروع ہو جاتی ہے لیکن سرسوں کے جو بیج ہیں وہ اور سرسوں کا جو تیل ہے وہ تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور اس کو کیوں استعمال کرنا چاہیے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا پودا ہے جس کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں پتے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بیجوں کے بھی مختلف استعمال ہیں اور پتوں کے بھی یقینی طور پر مختلف طریقے کے استعمالات ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں سرسوں کے ساگ کے اوپر جیسے سردیاں آتی ہیں تو سرسوں کا ساگ جنس ہے وہ تقریباً ہر گھر میں بننا شروع ہو جاتا ہے اسپیشلی پنجاب کے علاقے میں تو یہ یقینی طور پر ایک صوقات ہے لیکن پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ساگ کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے ساگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں لیکن جو سب سے مشہور ہے اور جو سب سے استعمال کیا جاتا ہے وہ سرسوں کا ساگ ہے سرسوں کے ساگ میں اپنا ایک فلیور ہے بڑا سٹرونگ سا اس کا فلیور بھی ہوتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ جو ان سے ہے وہ بھی بڑا منفرید ہے تھوڑا سا محنت طلب ہے لیکن بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اب اس میں فائدے کیوں ہیں؟ وہ اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ رکھا ہے الحمدللہ اس میں وائٹامین اے ہے وائٹامین سی ہے وائٹامین کے ہے پوٹیشیم ہے میگنیشیم ہے اور فولیٹ ہے آئیرن ہے غرض ہے کہ اس کو ایک مکمل غزہ ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کچھ اطبع کرام جن سے ہیں وہ تو اس کو دودھ اور گوشت کا نعمل بدل بھی بتاتے ہیں یعنی وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں وہ اگر ساکھ کا استعمال کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دودھ کا اور گوشت کا نعمل بدل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز نعمل بدل اگر ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گوشت چھوڑ دیا جائے دودھ چھوڑ دیا جائے اور صرف ساکھ کھا لیا جائے تو آپ کو سارے فائدے مل جائیں گے ہر چیز کی اپنی ویلیو ہے ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ استعمال نہیں کرتے تو وہ اس کے متبادل کے طور پہ یہ استعمال کر سکتے تو اس لیے اس کو متبادل کہہ دیا جاتا ہے تو ساکھ جو ان سے ہے وہ آپ کن بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے ہیلتھ بینیفٹس کی ہیں ضروری نہیں کہ بیماریوں میں استعمال کیا جائے ان کے فائدے کیا کیا ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور سب چھوٹی چھوٹی بات کریں گے کیونکہ پھر ہم نے اس کے تیل پہ بھی بات کرنی تو ساکھ کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس میں وائٹمین کے ہے کیلشم بھی ہے تو یہ بون ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے جتنی ہرے پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہماری بون ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں وہ سب ہمارے سالے خون بنانے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اس میں آئرن کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے فولیٹ ہوتا ہے وائٹمینز ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہرے پتے والی سبزیاں وہ خاص طور سے جس سیزن کی ہے وہ ضرور کھانی چاہیے لیکن سرسوں کے ساکھ کی اپنی ہی ایک بات ہے اور اس کی اپنی ہی ایک افادیت ہے تو جن خواتین کو خون کی کمی رہتی ہے ان کو اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اور اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اچھا ایک بات یاد رکھئے گا کہ ساکھ جن سے ہے وہ تھوڑا سا گرم خوشک ہے اس لیے اگر آپ دیکھئے تو میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک بات کہ ہمارے جو ان سے بڑے بڑے تھے جو صدیوں سے ریسرچ کرتے آئے کام کرتے آئے تو انہوں نے ہمیں بڑی مکمل سپیز دی رہی ہیں سرسوں کے ساتھ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر خالص مکھن ڈال کے کھایا جاتا ہے اور اس کا جو بغار ہوتا ہے وہ بھی لہسن کے ساتھ ہوتا ہے اور مکھن کے ساتھ ہوتا ہے ساتھ اس کا کمبینیشن بنایا جاتا ہے مکہی کی روٹی کے ساتھ تو یہ جو ایک کمبو بنتا ہے ان سب چیزوں کا ملکہ یہ میچ لیس ہے تو اس لئے اس کو اسی طرح سے کھانا چاہیے مکھن کی وجہ سے اس کی جو ان سے خشکی کی طبیعت ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے لہسن کی وجہ سے اس کو حضم کرنے میں فائدہ ہو جاتا ہے تو غرض ہے کہ یہ جو ان سے ایک ریسپی بنائی جاتی ہے یہ بہت ہی زبردست اور مکمل ہے اس کو اسی طرح کھانا چاہیے سرسوں کے ساگ جو ان سے ہے وہ صبح ناشتے میں بکھایا جا سکتا ہے دوپہر کو بھی کھایا جا سکتا ہے اور رات کو بھی کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ رات کو کھانے میں تھوڑی سے احتیاط کرنی چاہیے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ اتنی جلدی حضم نہیں ہوتا لیکن اس میں کیونکہ فائبر بہت زیادہ ہے تو اس لئے یہ قبض کے مریضوں کے لئے بھی ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے بلکہ اگر ایک نسخہ آپ کو ساتھ بتاؤں کہ لگتار پانچ دن آپ دوپہر کے ٹائم پہ ساگ کا استعمال کر لیں تو آپ کو اجابت بھی کھل کے آئے گی اور آپ کے قبض کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا تو اس لئے اس کو آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جن بچوں کی نشون نمہ پروپر نہیں ہو رہی ہوتی ان کا قد بڑھنے میں دشواری ہوتی ہے یا ان کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا ہیلڈی ویٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ان کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے جو خواتین جیسے میں نے بتایا کہ جن کو خون کی کمی کا شکار ہیں ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اسکن کے لئے بہت اچھا ہے چہرے کی جھائیاں وغیرہ دور کرنے کے لئے اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ان کا استعمال کیا جائیں تو آپ کا چہرہ بھی ساف ستھرا اور جھائیوں سے کیلوں سے محصوں سے پاک ہو سکتا ہے بالوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے آنکھوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے آپ کے حازمے کے لئے کیونکہ یہ اچھا ہے تو اس لئے آپ کی گٹ ہیلتھ کے لئے بہت زبردست چیز ہے اس کا استعمال کریں تو آپ کا پورا حازمہ ٹھیک رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جگر کی بھی اصلاح کرتا ہے سالے خون بناتا ہے خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے کلاؤڈ بننے سے روکتا ہے ہارٹ پیشنٹس کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور بلڈ پیشنٹس بھی اس کو کھا سکتے ہیں کٹنی کے پیشنٹس کو تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے اور اپنے مالج کے مشفرے سے تھوڑا سا دیکھ کے پھر استعمال کرنا چاہیے تو یہ تو ہو گیا ساگ کا استعمال اب آ جاتے ہیں اس کے بیجوں کی طرف سرسوں کے بیج جن سے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پیلے اور ایک کالے ان دونوں کی افادیت اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے تیل عموماً جن سے ہے وہ پیلے والے بیجوں کا نکالا جاتا ہے اور اس میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آدھا وہ ڈال لیتے ہیں آدھا وہ ڈال لیتے ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ ہانڈی میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو پیسٹ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں جس کو مسترڈ پیسٹ کھا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی ملٹینیشنل چین ہے وہ تو اپنے ہر برگر میں مسترڈ پیسٹ کا استعمال لازمی طور پر کر دیئے اور مسترڈ پیسٹ کیا کرتا ہے یہ آپ کے حاسمے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے کیونکہ برگرز ہیں آپ کا جو دائجسٹیف سسٹم ہے اس کو ٹھیک رکھتا ہے تاکہ وہ ایزلی ڈائجسٹ ہو سکے جنگ فوڈ آپ کا تھوڑا سا باڈی میں ابزورب ہو سکے حالانکہ جنگ فوڈ کو وائیڈ ہی کرنا چاہیے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو مسترڈ پیسٹ ہے وہ اتنا فادیت والا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی بہتر ہو جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی تیسری چیز یعنی سرسوں کے تیل کی سرسوں کا تیل ہمیشہ سے استعمال ہو رہا ہے کھانے میں کھانا پکانے میں اور مختلف چیزوں میں یہ دیکھتے ہیں کس کس طرح سے اچھا دیکھئے کہ سرسوں کا تیل پاکستان میں کھانا پکانے کے لیے اتنا استعمال نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہمسائیہ ملک بھارت میں انڈیا میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ زیادہ تر جو انسی کوکنگ ہے وہ سرسوں کے تیل میں کی جاتی ہے ٹریڈیشنلی ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ جو انسی ریفائنڈ کوکنگ وائلز ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ ہم سرسوں کے تیل میں اپنے کچھ اسپیشلی سبزیاں جو انسی ہیں وہ اس میں بہت مزیدار بنتی ہیں فرائنگ کے لیے بھی اچھا ہے مچھلی اس میں بہت اچھی فرائی ہوتی ہے پکوڑے اس میں بہت اچھے فرائی ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو انسی آپ اپنی غزہ میں شامل کر سکتے ہیں سرسوں کا جو بھی چیز ہے چاہے وہ ساگ ہے چاہے بیج ہے چاہے تیل ہے اس میں سلفر کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے اس کی ایک بڑی تیز سی خاص اسمیل ہوتی ہے سلفر جو انسی ہے اس کا ایک بڑا اچھا کام ہے ہماری باڈی میں کہ یہ باڈی میں سے ٹاکسنز کو نکالتا ہے فلیش آؤٹ کرتا ہے ٹاکسنز کو سلفر جہاں پہ بھی استعمال ہوگا وہ آپ کے خون کو بھی صاف کرے گا آپ کی جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا آپ کے بادوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا اور جسم سے ہر طرح کے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے سلفر سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں تو قدرتی طور پر اس میں ہمارا جو سرسوں کا تیل ہے اس میں اس کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے تیلوں میں میں بات کر رہا ہوں تو سرسوں کے تیل میں سلفر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کو کھانے میں ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کو وائرل انفیکشن سے بھی بچاتا ہے یہ آپ کو بکٹیریل انفیکشن سے بھی بچاتا ہے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جلد کو خوبصورت کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ آپ کی جلدوں میں جس کو ایکنی ہو جاتی ہے یا جن کی جلد خراب ہوتی ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ غور کریں تو ہمارے جن سے بڑے بڑے تھے انہوں نے ہمیں ساری چیزیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ کہیں پہ بھی غلط نہیں ہے کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلانٹ آئلز ہیں یا پلانٹ فیڈز ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہیں ہمارے صحت کے لیے میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا بہت زیادہ یہ ضرور ہے کہ جو اینیمل فیٹ ہے یعنی کہ جو دیسی گی ہے اس کا مقابلہ کسی بھی چیز سے نہیں ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے دیسی گی اس کا استعمال کرنا چاہیے لیکن دیسی گی نہ تو ہر ایک کی پہنچ میں ہے نہ وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ہر کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا بہت ریگولر استعمال نہیں کر سکتا تو ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مارجن دینا پڑتا ہے تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ کوکنگ آئلز جو یہ ریفائنڈ کوکنگ آئلز ہمیں اتنے مہنگے شیلپ پر ملتے ہیں ریفائنڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں صاف ستھرے نظر آتے ہیں ان کو تو کم سے کم چھوڑیے اور یہ جو ان سے ہمارے کوڑ پریسٹ آئلز ہیں اس پہ آئیے خاص طور سے سرسوں کے تیل میں آپ بہت کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھا فائدہ اس کا اٹھا سکتے ہیں سرسوں کے تیل کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کے لیے سرسوں کا تیل بہت اچھا ہے کھانے میں بھی سرسوں کے بیچ کھانے میں بھی ساکھ کھانے میں بھی جن لوگوں کو درد رہتے ہیں ان کے لیے سرسوں کی ساری رینج جنسی ہے بہت فائدہ مند ہے ویسے سرسوں کے تیل کو جنسی ہے جیسے جوڑوں میں درد ہے انفلمیشن ہے جوڑوں میں سوجن ہے تو اس کو گرم کر کے جنسی ہے لگایا جاتا ہے اس کی کیا آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ اس کی افادیت کو دو چند کیسے کیا جا سکتا ہے سو ایمل لے لیجئے سرسوں کا خالص تیل اچھا ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اس سے اختی فائدہ دیتی ہیں جب یہ چیزیں خالص ہوتی ہیں تو خالص سرسوں کا تیل لیجئے اس میں آدھی سو ایمل لے لیجئے اس میں آدھی چمچی جنسی ہے آپ نے ڈالنی ہے ہلدی کی آدھا انچ کا ٹکڑا یا ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے ڈالنا ہے ادرک کو قطر کے یا پھر سونٹ اگر سوکھی ادرک ہے تو وہ آپ اس کا آدھی چمچی کا پورڈر ڈال دیجئے اور اس کو اس میں ہلکی آنچ پر پکا لیجئے جب یہ تقریباً پکنے والا ہو تو اس میں تھوڑے سے آپ نے لہسن ڈال دینے ان سب چیزوں کو اس آئل میں جلا لیجئے اور اس کے بعد پھر اس کو رکھ لیجئے جب بھی آپ کے گٹنوں میں درد ہو مسز میں پین ہو کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو درد ہیں سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں یا ایون کسی بھی موسم میں تو آپ نے اس آئل کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اور اس کا مساج کرنا ہے اور ہلکے سے کپڑے سے آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی ہوا یا تھنڈ نہ لگے تو یہ کچھ دیر کے لیے گرم رہے تو فوری طور پر جونسا آپ کا درد بھی ریلیف ہوگا آپ کی انفلمیشن ٹھیک ہوگی اور آپ کی سوزن جونسی ہے اس میں بھی بہتری آ جائے گی مستقل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوتے جائے گا اسی طرح سے جنوں کو ایکزیما کی شکایت ہوتی ہے ڈرائی ایکزیما جن کو ہوتا ہے جس میں سے کچھ مواد وغیرہ نہیں نکلتا بلکل خوشک ہوتا ہے وہ سکرائچ کرتے ہیں کھو جاتے ہیں تو اس میں سے بلیڈنگ تک ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی سرسوں کا تیل خالص سرسوں کا تیل تھوڑا سا لے کے لگا لیا جائے ان جگہوں پہ جہاں پہ ایکزیما کی شکایت بہت زیادہ ہے اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سلفر ہے اور سلفر ہر اس چیز کے لیے اچھا ہے جو جلدی امراض میں آپ کو نقصان دیتے ہیں تو سلفر اس کو فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو سلفر کا استعمال اس لیے بہت فائدہ مند ہے اسی طرح سے سر کے بالوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اگر آپ اس کا مستقل استعمال کرتے ہیں تو بال سلکی ہوتے ہیں شائنی ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں تو آج کے لیے میں خالق اتنا ہی بہت ورنہ تو اس کے اوپر اتنی باتیں ہو سکتی ہیں سلفر کانٹنٹ کے اوپر سرسوں کے اوپر سرسوں کے ساکھ کے اوپر سرسوں کے تیل کے اوپر کے لمبی سے لمبی ویڈیو ہوتی جائے گی تو کچھ کانٹنٹ آپ کو میں نے آج بتایا انشاءاللہ پھر کبھی سرسوں کے اوپر مزید بات کریں گے اپنا بہت خیال رکھا کیجئے ان سب چیزوں کے استعمال کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اس کا شکر ادا کیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نیے بات